موسیقی درسوبے میں رہتے ہوئے آپ کے پاس تمام معاملات ہیں زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے وہاں سے کیسے سمگل ہو جاتی ہے بڑا پیچیدہ معاملہ ہے لیکن وفاقی حکومت اٹھانلی کے امپورٹ کرنی ہے صحیح طریقے سے کریں یہ کہتے ہیں وزیر اطلاع سندھ سید ناصر صانی شاہ صاحب اب بات یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ اصل ذمہ دار کون ہے اس طرح ہمیں جوائن کر چکی ہیں پاکستان پیپلز پارڈی کی جانب سے امینے شاہدر امینی صاحبہ شاہدر امینی صاحبہ بہت شکریہ پروگرام کے لئے جوائن کرنے کے لئے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا سندھ حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے گندم کے حوالے سے پھر وفاقی حکومت بھی آپ کے اوپر نشتر برسا رہی ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اصل ایشو کیا ہے بہت شکریہ بلان دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مفاقی حکومت بلنڈر پہ بلنڈر کر رہی ہے آج دو سال ہو گیا انہوں بھی کار کر دے گی تو صفحہ ہے وہ الزامات کی سیاست انہوں نے ہمیشہ کی ہے کنٹینر سے اترنے کو وہ نہ پہلے تیار تھے نہ آج تیار ہیں دو سال حکومت کرتے ہوئے ہو گیا لیکن آج تک ان کا کام صرف یہی ہے کہ سندھ حکومت کو ہر کام میں بلیم دینا مورد الزام گھرانا سندھ حکومت جہاں تک رہا اپنے طرف سے بلیم تو کر رہی ہے لیکن کاراچی میں کاراچی میں ہاتھا نو روپے مہنگا ہو گیا یہ بھی وفاقی حکومت کی غلطی ہے نہیں وفاقی حکومت کی غلطی نہیں ہے لیکن آج تیس طریقے سے اسمگل ہو رہا ہے اور آپ یہ سوچیں کہ اسمگلنگ کسی ذمہ داری روکنا وفاق کی ذمہ داری ہے آج جو اسمگل ہو رہی ہے سندھ کی گندو میں نہیں صوبہ سندھ کی جو گندو میں وہ اسمگل کی جاری ہے دیکھیں گندو میں اسمگلی کو روکنا کسی ذمہ داری ہے نہیں سردے سیئی کرنے کی بات کر رہے ہیں وزیراللہ صاحب تو کیا تاثر جا رہا ہے اسے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھا کہ وفاق نے بھی گندو میں کوئی کنٹرول نہیں ہے وفاقی منسٹر جو پور سیکیورٹی کے منسٹر ہیں وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ جی گندو میں تو بے تہاشا پیدا ہوئی بہت زیادہ تھی لیکن نا جانے کہاں چلی گئی بہت سوالیہ نشان ہے نا کہ کہاں چلی گئی وہ ایک منسٹر ہیں ریسپونسبل ہیں شایدر عمانی صاحبہ بہت سوالیہ نشان ہے یہ بہت بڑا کہ سندھ حکومت کو نہیں معلوم کہ سندھ کی سرزمین سے یہ گندو غائب ہو رہی ہے دیکھیں سندھ حکومت کو جہاں تک ہے سندھ حکومت نہ تو زخیرہ اندوزی کرتی ہے نہ زخیرہ اندوزوں کے خراب ہمیں گے ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کریں گے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہیں زخیرہ اندوز موجود جن کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی یہی بات میں نے ابھی آپ سے ارز کر رہی تھی کہ زخیرہ اندوزوں کو خود فوری طور پر آپ کو پتہ یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہر چیز کو فوری طور پر زخیرہ اندوز زخیرہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ مہنگے داموں کو بیچتے ہیں تو اس کا کام ہے حکومت کو کنٹرول کرنا اور حکومت اس کا دیکھ رہی ہے جہاں جہاں زخیرہ اندوز ہو رہی ہوگی نہیں تو کہیں نہ کہیں چیکن بیلنس کی کمی ہے نا اگر سزا نہیں دی جائے گی زخیرہ اندوزوں کو تو وہ تو پھر اگلے سال کریں گے کاروائی کیوں نہیں ہوتی ان کے خلاف دیکھیں کاروائی ہوتی ہے آپ نے لاس میں پہلے بھی دیکھا تھا اس طرح کے زخیرہ اندوزوں کے گزاموں پر چھاپیں مارے گئے اگر کاروائی نہ ہو رہی ہوتی تو یہ کام کیسے ابھی بھی جس طریقے سے منسٹر صاحب نے خود کہا کہ ہم زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کریں گے اس لئے ان گورنمنٹ اس میں متحریک ہے اور اپنا کام کر رہی ہے لیکن زخیرہ اندوز ابھی بھی ایگزیس کرتے ہیں نا آپ خود بتائیں زخیرہ اندوز یہاں پر ایگزیس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کاروائی اگر بھوتی تو پھر یہ کیسے رہتے ہیں یہاں پر تو یہ بہت بڑا علمیہ ہر ایک کو اپنا ایس ایس آب بھی کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی جو ہے ان کو فوری طور پر نہیں تو جب پیٹرول مہنگا سستا ہوا تھا تب زخیرہ اندوزوں کی غلطی نہیں تھی وفاقی حکومت کی تھی چینی اگر بھنگی ہوتی ہے تو وہ بھی زخیرہ اندوزوں کی غلطی ہوئی پھر تو وفاقی حکومت کی غلطی نہیں ہوئی دیکھیں وفاقی حکومت کی جہاں تک بات رہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کے پرائسز دنیا میں یہ حال تھا ایک تو بالکل ڈاؤن ہو گئے تھے دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی خریدنے والا نہیں تھا پاکستان میں یہ حال تھا کہ اس تو بڑی مشکل سے انہوں نے کچھ اپنے ڈاؤن کی اور اس کے بعد زخیرہ اندوزوں کا آپ کو تھی پتہ ہے نہیں پیٹرل کا تو معاملہ دوسرا تھا وہ تو زخیرہ اندوزوں کی وجہ سے تھا جو پیٹرل کا معاملہ تھا وہ زخیرہ اندوز تو ان کے کیابنٹ میں بیٹھے ہیں آپ ان کے پر آپ آپ وفاقی حکومت کو فیور کر رہے ہیں وہ جو ان کے کیابنٹ میں بیٹھے ہیں جو فورڈ نیشنیٹی رکھتے ہیں اور وہ کس طریقے سے ان کے شیئر سے تمام پیٹرولیم کمپنی میں وہاں پر بیٹھے ہیں کیابنٹ کے اندر جو سندھ میں زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یا سندھ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی وفاق والی کروا رہے ہیں وہاں حکومتوں میں نہیں بیٹھے ہیں یہ جو زخیرہ اندوزی ہو رہی یہ بھی وفاق کروا رہی ہے دیکھیں یہ تو واضح ہے کہ جو مشیر ہیں وہ خود ان کے اتنی کمپنیوں میں پیٹرولیم میں شیئرز ہیں اور کس طریقے سے ٹی ایس او کے ٹینڈر کینسل کر کے امپورٹ کے وہ ان کو دیئے گئے کہ انہوں نے کس طریقے سے پچیس پرسن سے مارکٹ میں دیا باقی سارا انہوں نے زخیرہ کیا تو حکومت نے ان کے خلاف کیا کر رہا ہے یہ سارا تو چلیں مجھے ایک بات بتائیں اٹھانوے فیصد جو حداب مکمل کیے گندم کی پیداوار نے سندھ میں صوبے میں پھر بھی یہاں پر شورٹیج ہے یہاں پر پھر بھی آٹا مہنگا مل رہا ہے تو غلطی کس کی ہے میں نے آج سے کہا کہ ظاہر زخیرہ اندوزوں کی غلطی ہے جنہوں نے کی ہے اور ان کے خلاف سے حکومت متحریک ہے وہ کام کر رہی ہے اور ان کو جو ہے فوری طور پر اس پر کام ہو رہا ہے اور جیسے ہی جو فائنڈ آٹ ہوتے جائیں جو ان کے خلاف کارویں ہوتی جائیں اچھا وفاق میں کچھ مہنگا ہوتا ہے جو وفاق اندر آتا ہے تو وہ غلط پھر وفاق کی غلطی ہے یہاں پر زخیرہ اندوزوں کی غلطی ہے آپ یہ بتا دیں کہ سندھ گورنمنٹ میں کون سا منسٹر ایسا کر رہا ہے میں منسٹر کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وفاق کے اندر اگر ایک بیٹ کے کیبنٹ کے ممبران اگر اس طریقے کے کام کر رہے ہیں تو آپ ان کا مورد اعظام نہیں کریں گے سب سے بڑا مجرم کا وہ ہے کیسے بیٹھا رہے ہیں وہ زخیرہ اندوز ثابت کرنا پڑے گا یہ بات تو کر لی آپ نے لیکنی ثابت کرنا پڑے گا میں اس معاملے میں آپ کی بات سے بلکل اجی نہیں کروں گے آپ اپنی بات میں جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں میں وہ زخیرہ اندوزی کرنا یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی بہت شکریہ شاہدر عاملی صاحبہ ناراض ہو کر چلی گئی پروگرام سے زخیرہ اندوزی کی بات کی جاتی ہے تو وفاق کی جانب سے کوئی چیز مہنگی کی جاتی ہے تو وہ وفاق کا کریڈٹ ہوتا ہے وہ سارا بلیم وفاق پر جاتا ہے سندھ حکومت کے اندر یہاں پر سندھ کے اندر کراچی میں آٹا مہنگا ہو گیا زخیرہ اندوزی ہے تو یہ وفاق سندھ حکومت کی غلطی نہیں ہے وفاق لوگا اس کے بعد ایک اور سوری شامل کریں